بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آج کا دن پاکستان کے لیے انتہائی اہم دن ہے اہم دن اس لیے ہے کہ آج سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ان چھے ججز کا جو کیس ہے وہ لگنا ہے اور اس کیس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ظاہر ہے اب اس قسم کی ڈیولپمنٹ سے سب سے پہلے آج توقع نہیں تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک تگڑی قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پریس کانفرنس علی امین گنڈاپور کی طرف سے کی گئی ہے جو وزیراعلا خیبر پختونخواہ ہے اور خیبر پختونخواہ کے اندر چونکہ سینٹ کا الیکشن ملتوی ہوا اس کے اوپر علی امین گنڈاپور خاصے غصے میں دکھائی دیئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن جو موقع کیا بنیادی طور پر انہوں نے آئین توڑا ہے اور انہوں نے بڑی واضح باتیں ساری وہی کی جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب وزیراعلا اور صدر منتخب ہو گئے جب مقصود سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو اب مقصود سیٹوں والے ارکان حلف نہ لے تو الیکشن ملتوی کیسے ہو گیا یہ بڑا بنیادی سوال ہے پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میں ہوں میری حکومت ہے میں اسلام آباد بیٹھے ان لوگوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دوں گا اب اگلی بات ہو گئی اس کے بعد اگلی بات انہوں نے اور کہا اگر ہمارا جو حق ہمیں نہ دیا گیا تو پھر بات بڑی سادہ ہے کہ پھر یہ حکومت نہیں کر پائیں گے اور اس ساری صورتحال کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بدھ کو اسلام آباد جا رہے ہیں تلاتی ہیں جہاں وہ تحریک انصاف کے آئندہ کے لاح عمل کے حوالے سے فیصلے کریں گے اور انہوں نے بڑا دو ٹوک اعلان کیا ہے اور دو ٹوک اعلان یہ کیا ہے ان کا جی یہ جو الیکشن کمیشن نے جن لوگوں کو اعلان کیا ہے ہم ان کو حلف نہیں لینے دیں گے اس کی بات بڑی سادہ ہے بات سادہ اس لیے ہے کہ ان کے مطابق یہ سیٹیں ہماری ہیں اور ہماری سیٹوں کے اوپر کوئی اور حلف لے تو یہ ممکن نہیں ہے پھر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کہاں ہے مکمشن راولپنڈی جو اپنے بیان کے بعد سے غائب ہے اور انہیں دماغی مریض قرار دیا گیا اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بھی بات کی کہ وہ کہاں ہے اور اس ساری صورتحال میں انہیں کہا کہ جو ججز کے اوپر دباؤ والا معاملہ ہے اس کی فل کورٹ بنائیں دکھائیں ذرا لائف سٹیمنگ آج پہلا بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج اس کیس کو اسی طرح دکھائیں گے جس طرح باقی کیسز کو دکھایا گیا یا یہاں پہ صورتحال یکسر مختلف ہوگی یہ بہت ہی امپورٹنٹ آج کا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے چونکہ اب ججز جو ہیں ان ججز کے حوالے سے جو کچھ گزشتہ روز ہوا جس طرح کے لیٹرز ان کو ملے پھر اس کا مقدمہ سی ڈی ڈی کے تھانے کے لئے درج ہو گیا اب خبر ہے جی اسلام آباد پولس نے ججز کے مشکوک خط کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اب یہ جو تحریک ناموسے پاکستان ہے اس کے نعرے ہی لگائے جا سکتے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن کوئی نہ ان تک پہنچ پائے گا نہ اگلی بات ہے اچھا اس دوران ایک اور جو بات علی امین گھنڈاپور نے کی وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں ان کا مسلمی قنون نے پورے پنجاب میں پچیس سیٹے جیتی ہیں نہ میں چوبیس کہہ رہا ہوں نہ چھبیس کہہ رہا ہوں پچیس سیٹے جیتی ہیں اور پیپرز پارٹی کے پورے ملک میں صرف تیرہ امین ایز ہیں تیرہ سیٹے ہیں جو پیپرز پارٹی جیتی ہیں اور ان کا مسلمی قنون کے سترہ امین ایز ہیں تیرہ بندے خیبر پختونغاں میں میرے بھی چوری ہوئے ہیں ان کا ثبوت دینے کو تیار ہوں ٹرائی بوریل میں ان کا فیستہ جلد از جلد ہونا چاہیے اب اصل جو امتحان یا اصل صورتحال ہے وہ آج سپریم کڑا پاکستان کے حوالے سے ہے کہ آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو لنکا ڈھانے والی ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن نے درخواست دے دی اتحضاس ایسن صاحب نے دے دی اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن جو ہے انہوں نے از خود نوٹس کا خیر مقدم کیا ہے نہ صرف خیر مقدم کیا ہے بلکہ انہوں نے آج عدلیہ کے ساتھ اظہار یکچیتی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کڑا پاکستان میں جو از خود نوٹس کے سماعت ہوگی اس کے اندر وہ شرکت بھی کریں گے اب یہ قاضی صاحب کا فیصلہ ہے کہ قاضی صاحب اس کیس کو لے کر کس طرح سے چلتے ہیں اور کیا اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں جس طرح ہم نے الیکشنز کو دیکھا ہے باقی چیزیں ہوئیں قاضی صاحب جان نہیں چھڑا سکتے بلے والے نشان کی اوپر یہ بلے والے نشان کی وجہ سے خیبر پختونخواہ کا الیکشن نہیں ہو رہا یہ بلے کا نشان ہے جو یہاں پہ تحریک انصاف کی ایک سیٹ پنجاب سے کم ہوئی ہے اس کا تمام تر جو سہرہ ہے جو تمام تر کریڈٹ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جاتا ہے اب اس کی اوپر معاملہ یہ تھا کہ خیبر پختونخواہ کا اگر آپ الیکشن ملتوی کرتے ہیں تو تحریک انصاف کی سیٹیں تو آپ روکیں گے چلے مراد سعید کو تو آپ کہیں گے ہم میمبر نہیں بنے دیں گے لیکن آپ چیئرمنٹ سینٹ اور ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کیسے کروائیں گے کیونکہ الیکٹورل کالیج مکمل نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ تحریک انصاف کی نہیں ہے یہ خیبر پختونخواہ کے صوبے کی ہیں اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو پارلیمانی امور کی وزارت ہے اس نے سینٹ کے اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے جو سمری تھی وہ روک دی ہے اور بتایا یہ گیا ہے جناب چونکہ الیکٹورل کالیج مکمل نہیں ہے اور جب تک سینٹ کے انتخابات مکمل نہیں ہوتے چیرمنٹ اور ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اصل میں آپ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو روکنے کے چکر کے اندر بہت کچھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن وہ چیزیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو ووٹ پڑے ان کو جو سنم جعوید ہے ایک سو دو ووٹ ان کو پڑے ایک سو چھے ووٹ جو ہیں ڈاکٹری آسمی داشت کو پڑے ایک سو چھے کا مطلب ہے کہ ان کو ووٹ بلکل پورے پڑے ہیں چونکہ کیا کہتے ہیں کہ وہ شیرفظل مروت نہیں کہا تھا کہ جناب دیکھئے ہمارے چالیس ایم پی ایس ٹوٹ چکے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں کیا یہ اپنے ہی لوگوں کا حوصلہ توڑنے والی بات ہے یہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر شک کرنے والی بات ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک سو چھے ووٹ پورے کہ پورے ڈاکٹر یاسمین داشت میں حاصل کیے ہیں باقی ہاں ایک معاملے کے اوپر ووٹ ذرا ان کو کم ملے ہیں تائر خلیل سندو جو ہیں وہ ایک سو دو سو تریپن ووٹ پڑے ہیں اب دو سو تریپن ووٹ جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کو ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں ان کے ووٹ ہیں سنتالیس اور اس میں سے دو سو تریپن انہیں لیے تو ایک اور پارٹی کو چھوڑ دیں اور اس میں سے نکال دیں تو اب یہ جو پانچ ووٹ گئے ہیں دو سو اٹالیس میں سے وہ اضافی ووٹ کیا سنیت ہاتھ کانسل کے لوگوں نے تائر خلیل سندو کو دیئے یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن وہ جو چالیس ایم پی ایس ٹوٹنے والی کہانی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی اچھا اب اگلی میں آپ کو صورت بتانا چاہتا ہوں اور اگلی صورت کیا ہے سینٹ میں لیکن اور بڑے دلچسپ معاملے ہوئے ایک فیصل وابڑا سن سے منتخب ہو گئے وہاں پہ مولا بکس چانڈیوں سے ایک ٹی وی شو میں پوچھا گیا کہ اگر زور فکار علی بھٹو ہوتے تو کیا فیصل وابڑا سنیٹر پیپس پارٹی کے کوٹے میں منتخب ہوتے تو ان کا جی بلکل بھی منتخب نہ ہوتے اچھا پھر پنجاب سے ہم نے دیکھا کہ فیصل وابڑا کی بجائے محسن نکوی آگئے ادھر سے انوارولا کاکڑ بھی آگئے تو اس کے اوپر سب سے دلچسپ تبصرہ جو ہے وہ رانہ سناولا نے کیا اور انہوں نے کہا جی محسن نکوی کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے وزیر داخلہ بننے پر اتفاق کیا ہے وہ چاہتے تو وہ وزیری آزم بھی بن سکتے تھے وہ وزیری آلہ بھی بن سکتے تھے اب محسن نکوی کی کمپیٹنسی کیا ہے ہم سب جانتے ہیں محسن نکوی کو صرف ایک جواب دے رہی ہے کہ ان کی پنجاب میں کارکردگی بڑی اچھی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو بھائی کارکردگی اچھی تھی تو وہ کس جماعت کے محسن لیگ نون میں کیوں نہیں شامل ہوئے فیصل وافڈا محسن نکوی یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن لیگ نون اور پیپنس پارٹی اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم ان میں شامل ہوں یا ہم اس کے ممبر بھی نہیں بننا چاہتے اور ان کو پتہ ہے کیوں نہیں بننا چاہتے اس لیے نہیں بننا چاہتے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں ووٹ دیں گے ان کی کیا مجال ہے جہاں سے ووٹ آنا ہوتا ہے وہ ووٹ ہمیں دلوائیں گے ان کی کیا مجال ہے اس کے اوپر عمران بھٹی ہیں سنو نیوز وارے انہوں نے سب سے دلچسپ تفسرہ جو ہے وہ کیا ہے وہ کہتا ہے نون لیگ نے محسن نکوی اور پیپنس پارٹی نے فیصل وافڈا کو سینیٹر منتخب کروا کے تحریک انصاف کرکان کو واضح اور واشگاف پیغام دیا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ مخلص ہو تو ہم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ مخلص ہیں جو حکم بڑوں نے دیا اس سے بے وفائی نہیں ہوگی وفا ہوگی اور سرعام ہوگی اچھا جب الیکشن ہوتا ہے تو عام طور پر امیدوار یا ان کا کوئی ایجنٹ وہاں پہ آتے ہیں جس طرح لاہور پہ ہم نے دیکھا سنم جعوید کی والدہ آئی ہوئی تھی باوجود اس کے جب پتہ تھا کہ سنم جعوید سینیٹر نہیں بنے گی نمبر پورا نہیں ہے لیکن فیصل واوڈا مزر عباس صاحب کے مطابق تو اسیمبلی میں آئے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے گوارہ بھی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ایم کیم نے بھی ووٹ دیا چابی والی جو جماعت ہے پیپرز پارٹی نے بھی دیا لیکن آپ پیپرز پارٹی کی باتیں سنیں گے تو وہ یہ کہیں گے جناب ہم بڑے جمہوری اور یہ وہ اور اب تحریک انصاء والے تو خوش ہے کہ ہمارے لوگ بھی پورے ہیں ہماری سیٹے بھی مسلم لگ نون چیخیں مار رہی ہیں جس طرح میں نے رانہ سناولہ کیا بیان دیا اب جوے لطیف صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں لگجری لائف گزار رہے ہیں پھر عطا تارد صاحب وزیر اطلاعات کہتا ہے جی عمران خان جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں شہانہ طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں میرے خیال سے اگر اتنا ہی شہانہ طرز عمل پاکستان کی جیلوں کے اندر ہوتا ہے یا اتنی ہی صورتحال اچھی ہوتی ہے تو پھر مسلم لگ نون جو بار بار کہتی ہے ہم نے اتنا مشکل وقت دیکھا ہم نے وہ کیا تو اس کے اوپر آپ کو چیخیں بالکل بھی نہیں مارنی چاہیے پھر آپ کو خوشی سے یہ کہنا چاہیے کہ جیلیں ہمارا عزاز ہیں اور ہم جیلوں میں رہ کے آئے ہیں وہاں تو بڑا لکجری لائف ہوتی ہے کھانا سکون جو ہے دیکھیں وہ جن کو آپ تانے مارتے ہیں ان کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اقتدار میں بیٹھ کے بھی سکون نہیں حاصل کر پا رہے ہیں اور وہ جیلوں میں بیٹھ کے بھی آپ کے حواس کی اوپر سوار ہے یہ بات میں کیسے کہہ رہا ہوں ماجر نظامی صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں وہ ڈانیوز کو پھر ایک تفسرہ کر رہے تھے وہ تفسرہ اس نظام کے شرمناک ہونے کے اور ہمارے نظام کی ناکامی کی ایک بڑی مثال ہے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں وہاں پہ جو میجورٹی پارٹی ہے جو اکثریتی پارٹی ہے یعنی جس کے پاس پبلک کانفیڈنس ہے وہ آپوزشن بینچز کے اوپر ہیں اور جو مانورٹیز پارٹیز ہیں جن کے پاس پبلک کانفیڈنس اس طرح سے نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں وہ جناب اس وقت ٹریجری بینچز کے اوپر ہیں گورنمنٹ کے بینچز کے اوپر ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا اگلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ چھے جماعتی جو اتحاد ہے پانچ بنتی ہیں سنی اتحاد کے انصال طریقہ انصاف کو الگ لگ گینے تو چھے بن جائیں گی اب اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے چودہ اپریل کو کوئٹا میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اس اجلاس کے حوالے سے انہوں نے بازابطہ کے حوالے سے کیا ہے نمبر ون جو علامیہ آیا ہے اس میں جو چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ جناب علی اس کے اندر ایک تو نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے جو آٹھ فروری کے انتخابات ہیں اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جالی حکومت ہے اس کو جو مصنوعی استعقام ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بکشا ہوا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر غیر جانب درانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے اور اس کے لئے انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں جو پاورفل کورٹرز ہیں ان کا کسی بھی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطاربہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ آئین جمہوریت کی بحالی عدلیہ کی آزادی اور سیویلین بالدستی کے عظم کا اظہار کیا گیا ہے اور اس علامیہ میں یہ بات بھی کی گئی ہے جو اس کے مجموعی طور پر تیرہ نکات ہیں ان تیرہ نکات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھئے یہ جو ملک کے اندر غیر سیاسی کردار ہیں ان کی مداخلت کی وجہ سے عوام اور ریاست میں جو فاصلے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں تو یہ اب تک کی اپڈیر سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ